پہلے ست سنجی پیار سکی ست گروہ ست نام ست سہجی وہ ست گروہ دیم مہراج کی دے آج کے ست سن کے انہمد کی دے آج کے ست سن کے انہمد کی دے آج کے ست سن کے انہمد کی دے میں سبی برمند کے ہنسوں کو نجدام کے پرمہنسوں کو نجدام کے ست پسی کے چرنوں میں میرا کوٹی کوٹی پرنام ہے وہی آپ کو جگانے کے لیے سب چیشتہ کر دیں اگرہ بائی نمیت بن آپ کے سمکش ایک مائی کا کام کرتا ہے جو نی اکشر شبط کو اکشر میں مدد کے آپ کے کانوں تک پنچاتا ہے تاکہ آپ جاگنی کی طرف چل پڑیں تو آج پانچ گیارہ بیسی کیس ہے اور میں آپ کے سمکش چند دوئے لائیا ہوں اور انہی دوئیوں سے بھی آکھا کریں گے تو سچی راہ پہ چلنا اتھی کچھن تو جان سچی راہ پہ چلنا اور جاگنا یہ سب سے بڑا کام ہے اور جیوت مرتک ہو جانا جیوت مرنا بھو جگترنا یہی ہے آج کے سچسن کا عدیش تو آئی ہی پہلے ہم تھوڑا گنگان کر لیتے ہیں دوئیوں کا اس کے بعد بیانت کے پہ چلیں گے یہ دوئی میں نے پندرہ سو سے آگے پندرہ سو ایک نمبریں دی گیا دیکھ رہیں گے بعد میں کہ اتنا نمبر آتا ہے تو پہلے میں نے بیج دیئے ہیں فرنٹنگ کے لیے اس کے مطابق کر جسٹ کر لیں گے لیکن نمبر میں نے پندرہ سو ایک سے آگے دی گروہ جن دیو جی کہتے ہیں پیارو یہ پانچویں گروہ ہوئے ہمارے بھارت میں پانچویں گروہ دس گروہ ہوئے سیکھ پانچویں گروہ ہوئے پانچویں گروہ جی ہیں گروہ جن دیو جی کہتے ہیں پیارو مرورجن دیو جی کہتے ہیں پیارو مرورجن دیو جی کہتے پیارو جیوت 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 رو بیتری جرتا ہے بیتری جرتا ہے رامر سائن نت اٹھ پی تیرو رامر سائن نت اٹھ پی تیرو مرورجن دیو جی کہتے پیارو مرورجن دیو جی کہتے پیارو رامر سائن نت اٹھ پی تیرو رامر سار نت اٹھ پیتے ہو امرت وانی نت اٹھ گاؤ 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 نام سبد سے سرتی جگاؤ سرتی چیتن ست گرو سبد سن سرتی چیتن ست گرو سبد سن پل پل سرتی چیتن کری تے جاؤ ست گرو سرتی چیتن کری تے جاؤ سائب جی ست گرو چرنن میں شیش جکاؤ ست گرو چرن میں شیش جکاؤ امرت وانی نت اٹھ گاؤ امرت وانی نت اٹھ گاؤ نام سبد سے سرتی جگاؤ سرتی چیتن ست گرو سبد سن سرتی چیتن ست گرو سبد سن پل پل سرتی چیتن کری تے جاؤ پل پل سرتی چیتن کری تے جاؤ سائب جی ست گرو چرن میں شیش جکاؤ ست گرو چرن میں شیش جکاؤ اب میں اس دوئے کو لے رہا ہوں جس میں بھہون جو ہے وہ تُلہ دار شودر سے کہہ رہے ہیں اور اس کی میں یہاں سے واقعی بھی کروں اور ساتھ ہی آؤں گا اوپر سے نیچے تک آؤ نیرے دوش دن کو پیارے نیرے دوش دن کو پیاروں نیرے دوش دن کو پیاروں نیرے دوش دن کو پیاروں سہج تیاغ نہ بھگوان اپمان لے جاؤ بھگوان سے دیا دن پیاروں بھگوان سے دیا دن پیاروں اشری سار لے جاؤ اشری سار لے جاؤ بھگوان سے دیا دن پیاروں بھگوان سے دیا دن پیاروں اشری سار لے جاؤ 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 نیرے دوش دن کو پیاروں نیرے دوش دن کو پیاروں سہج تیاغ نہ بھگوان اپمان لے جاؤ سہج تیاغ نہ بھگوان اپمان لے جاؤ بھگوان سے دیا دن پیاروں اشری سار لے جاؤ اشری سار لے جاؤ اشری سار لے جاؤ خدای کرپا لے جاؤ خدای کرپا لے جاؤ یہ پانچ انتری کر لیتے ہیں پھر ہم بیاکیا پا تلا دار بھگوان کو کہتے تلا دار بھگوان کو کہتے دن میں میری روچی رتی بھر بھر مت جاؤ دن میں میری روچی رتی بھر مت جاؤ جا کی دن میں آشکتی پیاروں جا کی دن میں آشکتی پیاروں کبھی موکش پانا مت جاؤ کبھی موکش پانا مت جاؤ تلا دار تلا دار بھگوان کو کہتے تلا دار بھگوان کو کہتے دن میں میری روچی رتی بھر مت جاؤ جان جا کی دن میں آشکتی پیاروں جا کی دن میں آشکتی پیاروں آشکتی پیاروں کبھی موکش پانا مت جاؤ کبھی موکش پانا مت جاؤ سائب جی موکش 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 پانا ماتے جان سایب جی میتیا سے دکھ کا پانا میتیا سے دکھ کا کرنا دکھ سے پریتی کرنا ماتے جان سایب جی میتیا سے پریتی دکھ کا پارنا میتیا سے پریتی دکھ کا پارنا میتیا سے پریتی دکھ کا پارنا پانچ میں دوئے پرائے بھون کہہ رہے ہیں دن سے یگ دان پون پیارے دن سے یگ دان پون پیارے سیوہ میں دن لگانا لے جان سیوہ میں دن لگانا لے جان مولی عوشتہ مول سوری تیکہ مولی عوشتہ مول سوری تیکہ پل پل سمبہ مہاں دن سے یگ دان پون پیارے دن سے یگ دان پون پیارے سیوہ میں دن لگانا لے جان سیوہ میں دن لگانا لے جان مولی عوشتہ مول شوری تیکہ مولی عوشتہ مول شوری تیکہ پل پل سمبہ مہاں پل پل سمبہ مہاں سیب جی سیوہ میں دن سے یگ دان پون پیارے 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 سیوام دن لگانا لے جان مول عباسطہ مول سوری تیکہ مول عباسطہ مول سوری تیکہ پل پل سنبان سہیجی ست گروہ کرپا فل ماں ست گروہ کرپا فل ماں تو پیاری سیسن جی میں ان کے پہلے پروچن کرنوں گا تو پھر آگے چاہوں گا ان پوائنٹ دوئے ہیں ان کے پروچن کے ساتھ ہی ایک آپ کو سندر بات سناتا ہوں کہ سنسار اچھی آتماوں سے کھالی نہیں اچھی آتماوں سے یہ سنسار صدا سے بڑا رہا اور ویسی آتمایں بھی سنسار میں رہیں جو بٹکی رہے سیدھے راہ پہ چلنے والے بھی ہیں بٹکے ہوئے بھی ہیں لیکن سیدھے راہ پہ چلنے والے ہوگے تو بٹکوں کو راستہ دکھائیں گے اور دکھاتے ہیں اور دکھاتے ہیں تو پیاری سینجی میں کل کے آپ کو شام کی گھٹنا سناتا ہوں میرے کو میرے پریزیڈنٹ سے پھون آیا میں پہلی بات بتا دوں ایک جو اس مہان درتی پر ستہ آئی ہے ست پروش کی اس گدے بھائی کے دوارہ ست پروش اپنا سندیش دے رہے ہیں اس ستہ میں جو کوئی پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ چار لوکوں کا پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ اس طرح کا پریزیڈنٹ نہیں ہے کہ ایک دیش کا ایک دیش کا ایک دیش کا یہ پریزیڈنٹ چار لوکوں کا جس کو ست پروش نے بھی چُنا ہوتا ہے اس نرمکار بھگون نے بھی چُنا ہوتا ہے وہ پریزیڈنٹ جی سنسطہ کا بنتا ہے یہ سنسطہ چھوٹی سی سنسطہ نہیں ٹھیک ہے انہیں آئیں کام ہیں لیکن سنسطہ چھوٹی نہیں دنیا میں ست کام ہے پر ست کے برابط کچھ نہیں دنیا میں ست کام ہے آنند کام ہے پر آنند جیسی بڑی چیز دنیا میں کوئی نہیں پریم دنیا میں کام ہے پر پریم جیسی چیز دنیا میں کوئی نہیں کرونا دیا اور کرونا آلادہ چیز کرونا سنسار میں بہت کام ہے پتہ ہی نہیں لوگوں کو کرونا کیا ہوتی کرونا کیسے کرتے ہیں کس طرح کی جاتی تو پیرسیہ سنسطہ کی کام ہے پر اس کی میمہ اکرم پار ہے اس لیے دیا اور کونہ میں بڑا انتا ہے یہ ایک نہیں ہے میں بتاؤں گا دیں تو پیاری سہسنگ جی میری سہمت میں نہ لینا نہ دینا کا ہم نے اصور بنایا خاص تر دن نہ میں دن لیتا ہوں لیکن دیتا دیتا ہے اس لیوں کہ میری پینشن ہے میں اپنی پینشن کو بڑھتا رہا اس پیرٹ میں بڑی گریبی پھیل گئی اس کے لیے اس گھرے بھائی نے جتنی اپنے سے ہو سکتی تھی جتنی ہے میرے اس سے بڑھ چڑھ کے میں نے سنسار میں کام کیا ہمارے دو آشنم ہیں ایک ہی آشنم جہاں بول رہا ہوں انہوں پر رہاڑی میں جہاں ست پرشت آپ دو بار پدھارے اس کٹیا میں اور اس حال میں اور ان کے ساتھ پانچوں کا کتنا سربندوت ہے پانچ چھے نہیں آئے چار نہیں آئے پانچ آئے یا ست پرشت کے لے آئے ایک کو سمرو نانکا جو جد تھل ریا سمائے دو جا کائے سمر یہ جو جمعے جو مر جائے ایک کو سمرو جس نے مرنا ہی نہیں کبھی وہ ست پرشت اس کال نے مٹنا ہے اس بھگوان نے اللہ گاڑ میں مٹنا ہے جب قیامت تو کا پھل جو استارہ آیوجن چوکڑی کا پھل ختم ہوگا پھر ست پرشت ان کے وشے میں سوچیں تو ابھی سنسار تو ان ٹھیک ہے ہارا کو مان دینا ہے کسی کی مان کی کمی نہیں کرنا یہ بھگوان اپنی جوٹی دیتے ہیں اور ست پرشت کے پانچ میں بیٹے ہیں اور آج شکتی ست پرشت کی بیٹی ہیں تو کس کو چھوٹا کے ہیں ہم ان کے آنش ہیں آج شکتی ان کی بیٹی اور درمکار بھگوان انہوں نے سولہ پتر اپنی سورتی سے اتپن کیے یہ پانچ میں بیٹے ہیں اور انہوں نے بڑی بکٹی کی ایک ٹھانک پر ستارہ چوکڑی بکٹی کی ایک ٹھانک پر ہے تو یہ پھل ملا ان کو یہ پھل ہے ان کو کہ جاؤ راج کر تو پیاری سیرسنگ جی کل مجھے شام کو پون آیا اپنے پریزیڈنٹ کے جیج صاحب کو جیج صاحب یہاں میری سنگت میں تین بار آ چکے ہیں ان کے ساتھ اور بھی دو ساتھی آئے ایک مولوی صاحب بھی آئے ان کو بھی انہوں نے پریشن بھی مجھ سے پوچھے ان کے اتر بھی میں نے دیئے تو پیاری سیرسنگ جی جو آغتار پیر پغمبر اور اولیاء آتے ہیں نا وہ کسی ایک دھرم کے نہیں ہوتے وہ سب کے ہوتے کیونکہ میں یہ بتاؤں کہ حضرت محمد صاحب کو میں نے شبد لوگ میں دیکھا ان کی کٹیاں بھی دیکھیں ان کے دو دروازے راہ روٹ پار بھی دیکھیں اور ان کی کٹیاں ایسے جیسے سرنگر میں مقام ہوتے ہیں اور ادھر دوسری طرح کسی دوسرے پنت کا بھی دیکھا گو نہیں میں گولو اس لیے اگر وہ حضرت محمد صاحب مسلمان ہوتے تو میں کیسے ان کو دیکھ پاتا اور میں ان کی کٹیاں کو دیکھ اور اس کٹیاں کے آگے پیچھے اتنا بڑا باغ تھا ایک جیسے تری تھے ایک جیسے کٹر ایک جیسے کراشے ہوئے اور کٹیاں کے دونوں رال اور پارک دروازے تھے اور اندر گلیت بچھا ہوا تھا تو پلو تھے جیسے اس حال پہ پلو ایسے پلو ہوا تھے تو میں آپ کو پیاری سیسن جی یہ ذات درمہ انسان نے دردی پر کر دے اور اسی سے ویر ویرود نفرت پیدا ہوئی اور سنت آتے ہیں اس نفرت ویر ویرود کو دور کرتے ہیں نہ میں ہندو ہوں نہ مسلمان ہوں نہ سکھوں نہ آسائی ہوں سب کچھ ہو نہ ہند بنوں گا نہ مسلمان بنوں گا انسان کے اولاد ہوں انسان بنوں گا قدرت نے ہر انسان کو انسان بنائے ہم نے اسے ہندو اور مسلمان بنائے اس لئے یہ سنسان کے لوگوں نے آگے اس کو بٹوارہ کیا اس لئے کہا جو میری سمت چھوٹی سے ہی لیکن بڑی شکتش آلی ہیرہ بنا چھوٹا ہوتا ہے لیکن ہیرے کو کٹنے کے لئے ہیرے کی ہیچ جو ہے وہ برچہ ہونا چاہیے ہیرے کا ہی چاپو ہنا چاہیے دائیمند کٹس دائیمند ہیرے کو ہیرہ ہی کٹتا ہے اس لئے پیری سے سنجھی چھوٹی سنگت ہے لیکن اس کی جو شکتی ہے اس کا پرلن نہیں پورے برمند میں پرلن نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا یوٹیوب میں میری سنگ گوڑ ہو جاتے ہیں کوئی بات نہیں پھر کیا فرق پڑتا ہے سننے والے میری اپنی یوٹیوب سے سبسکرائب کیا وہاں سے دیکھیں اس سبے تک میں اس کرونا پیریڈ سے آج تک سات سو چھتالیس سیمن ہنڈڈ فارٹی سیٹ ست سنگ دے چکا اور کچھ سے پہلے جب سے ستپری سے مجھے دات ملی ایک ہزار اور ست سنگ میں نے اس سے پہلے کی تو ایک ہزار سات سو چھتالیس ست سنگ ان دس سالوں میں میں نے دی اب تو ایک دن چھوڑ کے پہلے ایک پرتی دن دیتا تھا اس سے پہلے میں افتے میں ایک ست سنگ کرتا تھا تو وہیں ایک دن دیتا تھا اب ایک دن چھوڑ کے ایک کرتا تو پیاری سہسین جی کل ایک جج سات میری سنگت میں تین بار آئے انہوں نے میری پریزیڈنٹ کے تھرو آفر کری کہ میں آپ کی ست سم کو کوئی زمین دینا چاہتا ہوں جہاں پر آپ آشرم بنائیں اور وہاں پر بھی ست سم ہو تاکہ وہاں کی جنتہ بھی جو ہے آپ کو شاہکیات دیکھ سکے اور آپ کے ست سم سن سکے پیاری سہسین جی میں کسی سے کچھ نہیں لیتا نہ دکھی نہ چوانی نہ ٹھیانی نہ زمین نہ بکان کچھ نہیں لیتا ہے کیونکہ میری داعت ملنے سے پہلے ست پروشوے سے سندرمکار بھگوان نے مجھے ایک کٹیا بھی دے دی اور دو آشرم بھی دے یہ میری سنگتوں کے لیے بڑے ہیں میں جگہ جگہ آپ نہیں گھوم سکتا کیونکہ میں لکھتا ہوں پر تی دن دسٹرمنس پسند نہیں کرتا اور آج بھی جو دوئے آپ کو سنانے جا رہا ہوئی کل ہی لکھیں سب ہی کہا ان کے پندرہ سو اور چاہیے سمیں تک پندرہ سو چار دوئے تک میں آپ کے پاس پہنچا ہوں چار دوئےوں کا میں نے گنگان کیا تو ان جج سب کا فون آیا تو میں نے اپنے پریزیڈن سے کہا ان کا دھنیواد کرو انہوں نے یہ دار اپنی طرح سے دے دی میں نے قبول کری اور پھر میں ان کو واپس کرتا ہوں کیونکہ ان کا ایک بیٹا ایک بیٹی میں ان کو واپس کرتا ہوں ان دونوں بچوں کے لیے کیونکہ میں نے کوئی اور آشرم نہیں بنا رہا میں نے کچھ اور نہیں بنا میں ان دو آشرموں کو رکھ کے سیٹسپائیڈ جتنا جالا اتنا پالا جتنے کمبر زیادہ اوڑ ہوگے اتنی سردی زیادہ لگے یاد رکھ اس لیے جتنی چیزیں تم یہ زیادہ بناوگی تمہاری روچی بھونی میں لگی رہے میں نے کیسے اس کو ٹھیک کرنا ہے میں نے کیسے نہیں سا میں نے اول جنوں میں نہیں پڑھنا چاہتا ہے میں مالک کے لیے لکھ رہا ہوں وہ لکھوا رہے ہیں وہ کام کر رہا ہوں کالی دیکھ لو یہ بیس دوے لکھے ہیں شاید پچیس لکھے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں تو پیاری ساتھ سمجھی پچیس بھی نہیں لکھے چونٹی سیونتی سیونت دوے رات کو پھر بیٹھا رات کو لکھے تو میں نے چونٹی سیونت دوے تار لکھے ایک دن تو ہوئی کنگا رہا ہوں میں اس دن میں ایک سنسار کو کچھ دے جاؤں میں بہت آشرم بنا کی کیا کرنوں گا وہ دنیا میں گھوم کے مجھے گھومنے کی کوئی ہر جگہ وہ جگہ ہی بتا جہاں تو نہیں ہر کونے میں ہر ستھان میں وہی تو موجود ہے اور میں جو آپ کو سر سے اٹھوں گا اس کی میمہ ہی اپنا امپار ہے نہ میرے کو یوٹیوب میں جگہ تو وہ تو نہیں دیکھو کوئی کارٹی جو زیادہ جن کے زیادہ ہے بیورز ہیں آٹومیٹکلی وہ جب سامنے آتے تو چھوٹے والا تو کٹی جائے گا کیونکہ سنسار کی نگاہ میں ہم چھوٹے لیکن جس کی نگاہ میں ہم ہیں جس کی نگاہ میں میری سنگت ہے اس سے بڑا تو برمند میں کوئی ہے ہی جو ست کرش کا ہو گیا سب کچھ اس کا ہو گیا تو آج صبح بھی میری انجاج صاحب سے پرسلی بات چیت ہوئی انہوں نے پونچ چالے دی میں بات کرنا تو میں نے ان سے بات پر یہی بات کی آج شام کو بچار مجھے ملنے بھی آ رہے ہیں میرے ست سنگی کے ساتھ تو میں نے انہیں پرمیشن دی کہ آؤ ملو مجھے کوئی اطراز نہیں ملتا ہوں لیکن میں کچھ لینے کا چاہتا ہوں اب مجھے جو تھا ابھی میں اس پروچن میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ مجھے تو ست پروچنے لدہ ہوا ہے ہیرے جو آ رہا تو موتیوں سے تو میں اور اس درتی کی دولت کو کیا کروں میں لدہ ہوا ہوں سچ بولتا ہوں میں چلا جاؤں گا آپ میرے ساتھ ساؤں پھر بڑی شرادہ سے سنوں گے اور میری کتابیں بڑی شرادہ سے پڑھوں گے ایک لیہ بھد سے میرے ساتھ ساؤں میرے ہر گرند پورے کے ایک طرز یہ ہندی میں چوتھا دوئیوں کا گرند ہے اور میرے خوابہ پانچوں پانچوں گرند ہے یہ لیکن اپنی طرز ہر ایک گرند ہے طرز الادہ پیٹن الادہ اور یہ گرند سارے کا سارا پریم کی دور سے بتاؤں تو پیری ساتھ ساؤں جی میں اپنے جائج صاحب کا بیٹھر یہاں پر بھی دھنے بات کرتا ہوں کہ ایسی روئے جنہوں نے دکشان نہیں لی تین بار ساتھ سم سنا اور ان کے اندر پریتی جاگی کہ میں اس ستھ گرو کو کچھ دھنے مجھے آپ نے دے دیا مجھے آپ نے جگائی نہیں دی آپ نے مجھے پورا برمند دے دیا اب اور کہاں سمائے اب کوئی جگہ ہی نہیں جہاں میں نے اپنے سارا برمند دے دی اپنے پریت چاہیے بشواس شردہ چاہیے شروع ایک ہی ملا بہت اچھی بات میں نے کہا نا کہ مجھے ابھی تا کوئی شش نہیں ملا شش اسی کو کہتے ہیں لیکن اب میری سنگت جاگی یہ ایسی بات ہے جو کہا نا کہ میرا جو میری سنگت کا پریزیڈنٹ ہے وہ نجدام کا بھی پریزیڈنٹ ہے وہ تین لوگ کا بھی پریزیڈنٹ ہے لوگ سمیتے ساداروں نادمی ساداروں کیسے جو میرے پریزیڈنٹ ہے میرے سے بات کرتے ہیں تو ان کے آنسو جن پڑتے ہیں وہ بات نہیں کر پاتے یہ ہے پریزیڈ اور جن جائے سے آپ کی بات کرتا ہوں ان کی اندر بھی پریزیڈ جاگی تو انہوں نے یہ چیز میرے آگے تو میں نے کبول کی اور واپس بھی کر دی تو پیاری سے سنگ جی ایسی بنو سنسار میں تو پھر کیا بکتی کیسے نہ ہو کہ پھر کیسے آپ سنسار میں کسی کو گریب رہنے دو گے بڑے بڑے امیر تھے تو دنیا بڑی گریب ہوگی وہ کچھ دولت اپنی بانٹتے تو کیا گھٹ جاتا بانٹنے سے کبھی گھٹتا نہیں میں نے بدبند سے لے کے آج تک جو میرے پاس ہوا وہ میں نے بانٹ تو پیاری سے سنگ جی آئیے دوئے پہ میں ادھر بیٹھا اب آپ یونجاج صاحب کا دھنیواد کرتا ہوں کہ آپ نے میرے سے پریت جتائی اپنا پیار پھیلایا میں آپ کا آبھائی آپ کے پیار کو ایکسپٹ کرتا ہوں پیار سے اب میں یہی کہتا ہوں کہ یہی جو درتی ہے آپ کے بچوں کو بہت خون اور پھل دیکھیں کیونکہ اب میں نے آپ کو واپس کی ایک پورن بھرمند کے سنت نے واپس بھی کر دی تو اس پیار آپ کے بچوں کو بڑا پھال دیں یہی میں نے پھون پہ بولا یہی سرسنگ میں بودھ رہا ہوں آگیا پھالی ہے انہوں نے تھوڑی جگہ نہیں انہوں نے تو تین لوگ دے دیئے مجھ کو اور میں نے پھالی ہے ایسا ہی تو نرمکار بھگوان نے کیا تین لوگ مجھے دیئے دیکھا تمہیں کونسی جگہ پسند ہے کہاں جانا چاہتے ہیں میں نے کہا مجھے میں نے کوئی جگہ مجھے پسند نہیں ہے پھر ان کو ساتھ پریش کو سوپنا پڑا اور نجدانکہ میں ہو گیا سارا نجدانکہ میرا ہی ہے میں جب جاتا ہوں وہاں تو وہاں ہوشو جی میرا بھیٹ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ میرے دوارا نجدانکہ یہ ہے تو میرا بھیٹ کرتے ہیں تو ہم دو رو پھر نکل جاتے ہیں لنپی آترا پر پھر واپس آ جاتے ہیں وہ لنپی آترا سیکنڈوں میں ہو جاتی ہے کیونکہ بیانگم چال سے ہم چلتے ہیں بیانگم چال کی باتیں کروں گا میں نے دو یوں میں پڑا لکھا جہاں جہاں چیز آئے گی تو بات کروں گا آپ سے تو میں آگ دو یکی بھی آنکھیں پہ چلتا تو آج سمجھ زیادہ لگے گا آج میں ڈیڑ گھنٹہ پر بچن کروں گا آج آگے پہ چلا جائے گا ساتھ ساتھ جانے جو گروہ اردن دیو جی بڑے پیارے ہوئے یہ پانچویں گروہ تھے کہتے ہیں جیوت 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 رہو کس کو کہتے ہیں جیوت جیوت اس کو کہتے ہیں جو سرتی میں رہے اس کو جیوت کہتے ہیں جس نے سرتی کو جانا آتما کو پہچانا کہتے ہیں جیوت 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 رہو سرتی 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 میں رہو آتمک بن کے آتمک رہو بیتر ہی جڑتا ہے کیونکہ جب تم اپنے دیان میں جاتے ہو تو مکھ میں جھرے امرت دال چاہے ہندو مسلمان سیکھ سائے جو بھی ہوگے دھیان میں جانے سے جب تمہارا دھیان پریم کی دور بن جاتا ہے جب تم مرتک ہو جاتے ابھی آنگا آگے باتیں کروں مرتک کیسے ہونا جیسے ایک مردہ شریر پانی میں ڈالو جیبت ڈالو تو ڈوب جاتا ہے مردہ ڈالو تو تر جاتا ہے تر جاتا ہے مردہ ہو کے ترتا ہے اس لئے جیوت مر یہ بہجان تری جیوت مرنا یہی میں نے سیکھا جنجٹی چھوڑ دیئے کوئی نوٹ گن رہا ہے کوئی گھٹیاں گن رہا ہے کیا لینا ہے جنجٹوں سے مجھے اپنی پینشن سے اپنی پینشن سے پین لیتا ہوں اپنی پینشن سے لکھتا ہوں مالک نے آگئی میرا انظام کرنا تو اور مجھے پیسہ کیا کرتا اسی سے سیوہ بھی کرتا ہوں اسی سے سب کچھ کرتا اس لئے پیارے سہسنگ جی ایک دوئے کو سمجھنا پوراً سندھ کے بینہ آسان نہیں تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا لگا تھا جیوت 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 رو کیا کر تم آپ بینی نکال نظرہ پتا مردک ہو جاؤ جیوت 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 نو نہیں بلکل مردک ہو جاؤ جب مردک ہوگو تو کسی چاہ کہ تمہیں چیز کی چاہ گئی چنتہ گئی سورتی بے پرواہ منوانی سورتی بے پرواہ بے شہنشاہ ہے جس کو نہیں چاہ مریے چا مر جائیے سوٹ پڑے سنسار ایسی مرنی کو مرے دن میں سو سو بار یہ تو بھی ساگ دے جا مرنے سے جگڑے رے میری سورتی اند کب مرے کب پورن پرماند تم مردے کو پانی میں ڈالا تیارنے لگا ابھی دیکھنا مولادار کیا کہتے ہیں تو وہاں سن جاؤں میں اس نے بولا میں دوگ دوئے سے سارا سچ سمجھا دیکھ کہ اتنے دوئے سے کتنے سار سمجھوں اس سمجھ تک میں اپنی حالت میں تو جو ملے لکھے ہیں یہ پندرہ سو ستائیس دوئے بیچ میں کوئی چھوٹا ہو سکتا ہے کوئی کام ہو سکتا ہے میں نہیں کہتا پر اتنا ہے کہ چودہ سو سو اوپر چودہ سو میری اندر کی درشتی کہتی ہے چودہ سو اوپر دوئے لکھے جا چکے ہیں ساڑھے چودہ ہو سکتے ہیں پندرہ ہو سکتے ہیں پار چودہ سو ہے تو لکھنے پڑے گا پندرہ سو پاری تو کہتے ہیں بیتن ہی جرتا رامر سائن نت کٹ پیتے رو کم کشی بھی دھرم کے ہو جب دیان میں جاؤ گے دیان بڑا آوش دیان ہی مردک بنائے گا دیان سے ہی آپ سورتی بان بنوں گے اور دیان سے ہی تمہارے اندر سمر بنائے گا جن جر صاحب نے ایسا کہا آج کوئی ایک انچ چیز اپنی نہیں دینا چاہتا پانچ پیسے بھی دینے اس کے لئے دس بار سوچتا ہے تو انہوں نے اتنا بھی کرا تو یہ مجھے نہیں ست پرش کو جیتا میں کیا میں تو کوئی ست پرش کو جیت لیا نرمکار بھگوان کو جیت لیا یہ کہہ کیونکہ انہوں نے پوری شرطہ سکھا دکھاوانے کہ ان کو کیا پتا تھا یہ کیسا آدمی یہ کس طرح کا سنت ہے وہ تو نہیں ہے میں جانتے تھے لیکن میں نے سب تیابہ کسی سے کچھ نہیں میں اس گھر سے ایک سیب کا دھانا میں نہیں لیتا وہ دوں تو اس کے بھی پیسے دیں نہیں لیتا کسی سے کچھ کیونکہ اس سے میں شانت ہوں اور مرتک میں مرتک ہوں میں کچھ نہیں لیتا تو مرتک ہوں اگر کچھ لوں گا تو مرتک کیسے ہوں گا کرزہ آگیا میرے سب پر چڑھ گئے مقاہوں کے کیسے ست کرش نے کبھی کہیں نہیں کہا تم کیسا کسی سے تو بھی ساکھ کا ادھارن لے دو وہ تو سکت جو جاتی تھی کہتے تھے خانہ کالا ہوگی نا تو یہاں خانہ کھاکا جانا تو کماز کہنے لگا بات میں ساکت ختم ہوئی تو کہاں سے کھلاوں گا میرے پاس کچھ نہیں ہے آپ کہہ دیتے ہو تو میں کہاں سے لاؤں چوری کروں کبیر صاحب نے کہا واہ بڑی اچھی بات کہی پہلے کیوں نہیں کہا چوری کر لیں دیکھاں وہی ہوں یہ یہ جو گھڑا بھائی ہے نا کبیر صاحب کا دوسرا دھرتی پنایا ہو جس کو ساتھ سمحال وقت پہ بہت بہت وقت سے پہلے نرمکار بھگوان نے دو حال بنا کے دی پتہ ہی نہیں یہ کسی لیے دی پتہ ہی اور آج پتہ لگتا ہے یہ کس کے لیے اس لیے پیاری سیسن جی تمہارے پاس گون ہونا چاہیے چیز آپ نے آپ پاچھا ہے مجھے دو مل گئی میں نے جگہ جگہ گونے کا کوئی میرا پلاں نہیں نہیں میں کیا کروں گا زیادہ سنگت کر کے کیا کروں جس نے ترنا ہے وہ امریکہ سے بھی آ جائے میرے پاس تو سستا ہے دیکھا لیں امریکہ سے آپ نے اکیلے کے لیے جہاز کرے اسی میں واپس جائے دکھشاہ لے کے لیے تو بھی سستا جان کیونکہ جو میرے پاس داد ہے وہ ست پرش ست پرش دے دیتا ابھی بولا میں نے انجاز صاحب کو آپ نے داد پائے بھی نہ موقش مل جائے کیونکہ آپ کی صورت میرے اندر بیٹھی ہے تین بار آپ نے ست سنگ کی ہے سنے میں آپ کی صورت میرے اندر بانی پیٹھی ہے اب آپ کو کون کال میں پھینکے جس کے اندر ایسا بھاہ ہوئے اس کو کال کیا کریں اس نے مجھے دے میں نے قبول کر دی اور واپس کر دی ان لوگ تو کیس لڑتے ہیں میں حیران ہوتا ہوں ایک فیملی کا میں نے سنا کسی سلسل میں میں بیٹھا تھا وہاں ایک بات چلی کہ ایک بیٹے نے کہا کہ میری میری دادی نے یا میری ماں نے یہ جگہ دے دی میرے پاس پوچھ نہیں یا کھمائی کے لیے تو میرے پاس یہ زمین مجھے واپس کر دو میں اس میں کھیتی کروں انہوں نے کہا تم اپنی دادی سے پوچھ اس نے دی پیاری سہسیم جی کیونکہ میں وہاں نیاں نیاں تھا اندر سے آواز آئی اٹھو اور کہہ پھر میں نے کہا کہیں گے کل آیا اور آج سکھانے لگ گیا میں بڑی مشکل سے آپ نے آپ کو وہاں بٹھا کے رکھا میں نے تو فوراں کہتا ایک پل نہ لگاؤ اس کو دینے کے یہی یہی ہے پانا دینہ ہی پانا ہے بٹکے وہ بچہ نہیں بٹکا آئی تک اس کا کیس چاہ کیس ہے وہ بچارہ لڑا رہا ہے کیس دہرے پیسے لگے ایسے تم آشرب بنانا چاہتے ہو میرے مالک لانت ہے ایسے آشرب دکار کرتا ہوں میں ایسے آشرب جو کسی کے اس کا حق ہے اگر وہ مانگنے آیا ہے اس کا گرینڈ سنت اس کو دینا بگتا ہے کیونکہ وہ ایک سنت کے پاس آیا ہے مہمدے کے لیے وہ آم آدمی کے پاس نہیں آیا ہے کوئی لٹیرہ نہیں ہے آپ کیسے لٹیرہ ہو سکتے ہیں اس لیے پیاری ساتھ سنگ جی اس آپ دینے پڑھتے ہیں نرگر میں ایسے نہیں جایا جا سکتا ہے آج دیکھو ایک بندیرے یہ نہیں کہ وہ ٹوٹا وہ کنالوں کے ساتھ سے جگہ دینا چاہتا ہے میں نے کہا نہیں سابر آپ کو آج بول رہا ہوں نہیں میں نے کسی سے کچھ نہیں لے نہ لیتا ہوں نہ لیا لیا تو مالک سے لیا جس نے دیا اور اپنی کمائی سے اپنی میند مزدوری سے اور کم لوگوں کے پیسوں سے چیزیں یہ کٹھی کرتے تو کیا کر لو جب وہ دے دیتا ہے بڑا پشتاتا ہے پہلے پتہ لگا وہ پشتار آیا تو باپس کروں نہ نئی پشتابہ آبی بھی کر رہا اپنی سال تیسا رکھو پشتابہ کر رہا تو باپس کروں اس لئے پیاری ساتھ سمجھ سنت بننا آسان نہیں ہے دردی بار بڑا کٹھن کام ہے میں آپ پیادل چالتا میرے پاس کوئی کچھ چیز پیادل اپنی دو ٹاغوں سے چلتا میں آٹوں کے بھی پیسے نہیں دے سکا اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہو تو میں کل آپ کو اپنی جراب دکھوں گا میں اسے رکھو کر کے پہناؤں آج نموے میں نے پہنی اگر میں آج ہی آپ کو دکھا دیتا میں رکھو گروہ بڑا آج سویٹریں بننا جانتا ہوں سویٹریں بن کے پہنی ہے بندہ ہو کے سویٹر بن کے پہنی ہے میں نے پھول سلیپس کی سرنگر بڑے سندر گلے بناتا رفو گروہ بڑا تاگڑا شانوں تاک کو میں رفو کرتا تھری کرتا پیسا جانتا آپ ایڑیوں پہ جراب پھڑتی ہے میں اس کو رفو کرتا رفو کرتا دھویا اور پہن دی اس لئے پیاری سیسنگ جی ایسے نہیں ساتھ پرشنے مجھے چونہ کچھ سوچ کے ہی چونہ میں آج بھی اوکر میرے تھکرا دیا میں کیا کچھ کر رہا کچھ نہیں سکتے کچھ تھکرا دیا مجھے جہاں پرزی پہ جو میں وہاں پر میں لوگوں کو جگہ کو اور کیا کر دیا مجھے کوئی چاہ دیا چاہ گئی چنتا گئی سورتی بے پڑھا میں ہی شہنشاہ ہے جس کو نہیں چاہ اس لئے امرت وانی نت اٹھ گاؤ اب بات ہے یہ گانا کیسے بڑی مشکل بات ہے کیونہ امرت وانی نت اٹھ گاؤ لوگ کے کوئی اٹھو اور گھڑا ہوں گھڑا نت اٹھ گانے کا مطلب ہے پیاری سرسنگ جی تمہارا ام ام سمرپن میں ہو تمہاری وانی تمہاری چال تمہارے بھاؤ ہر چیز سمرپن جیسا بھی ست گروس کو سمرپن کرو تم سمرپن کرو وہ جیسے ہے تمہیں اس سے لیندے اس لئے میں نے جہاں بات چاہیے میں وہاں نیا ریاست سنگیت وہ میں نے اپنے جیون میں چوتھے ست گروہ پناہے پانچ میں میرے بڑے ساگ جی جو ساڑھے پانچ سا جن کو دکشا دی چھٹے سار میں نجدام پہنچے اور وہ میرے سے آگے چند نجدام جاتے ہو میں نے ان کو ست گروہ مانتا پراتی دن نمسکار کرتا ہوں پراتی دن ان کے لئے بڑاں سیر دیتا ہوں صبح شلکیں ان کو دے چھوٹے ہوں کیونکہ وہ ابھی چھوٹے ہوں تو آر دیتا ہوں موٹے ہوں تو چھے دے کیونکہ نیم کے ساتھ سے جس سے ان کے سیر ٹھیک ہے پھر کبھی آنار چھل کے دانے نکال کے ان کو دیتا ہوں کبھی کوئی اور چیز ہوتی ہے جو ان کو پسند ہو تو دیتا ہوں کیونکہ میرے صدق یہ پانچویں میرے صدق تو لکھا ہے جب تک صدقورو ملے نہ سانچا گروو کریے دس پانچہ آپ ایک چھو پانچ کر سکتے ہیں میں نے پانچ کی ایک سو پانچ تک تم کر سکتے ہیں لیکن تم اپنا سر جھکانا نہیں چاہتے جھکنا آئے تو تم کسی کے ہو سکتے ہیں لیکن جھکنا بھی سیکھو اور جہاں کوئی سچی بات آئے وہاں ضرور بولو میں وہاں رکھا تھا میں آج بھی مانتا ہوں وہ میری گلتی تھی لیکن مجھے پوری بات پتا دے موسیقی موسیقی موسیقی